نمسکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہتی بڑھیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دان کی پسل میں یوریا کے ساتھ ملا کر کے کیا ڈالیں جس سے ہماری دان کی پسل میں ایک پودے سے کم سے کم پچیس سے تیس کلے آرام سے نکل آئیں تو کسان ساتھیوں اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آپ کو اچھی طریقے سے پوری جانکاری بتائیں گے اس سے پہلے کسان ساتھیوں ہمارا آپ سے نبیدن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسپرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسپرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان بھائیوں کے ساتھ سیروی کریے گا کسان ساتھیوں جب آپ کی دان کی پسل میں آپ پہلا یوریا ڈال رہے ہوں کسان ساتھیوں آپ نے دان کی پسل چاہے کسی بھی بدی سے لگائی ہو سیدھی بھوائی کی ہو یا پھر پودر اوپن کی ہو کسان ساتھیوں دان کی پسل میں جب آپ پہلا یوریا دے رہے ہوں تو اس سمیہ پر آپ کو ہم دو خاص چیز ایسی بتائیں گے جن کو ملا کر کے اگر آپ اپنی دان کی پسل میں ڈال لیتے ہیں تو کسان ساتھیوں نشیت مانی آپ کی دان کی پسل سے جو روح ہوگا آپ کی دان کی پسل میں بھی بھی ہٹ جائے گا اور آپ کی دان کی پسل جو بھی آپ خاد اور ورک اپنی دان کی پسل کو دے رہے ہیں اگر بھی آپ کی دان کی پسل کو نئی لگ رہا ہے تو بھی بھی لگنے لگے گا اور آپ کی دان کی پسل ایک دم سے ہری ہری ہو جائے گی اور سوست کلوں کا پھٹاپ کرنے لگے گی کسان ساتھیوں جب ہماری دان کی پسل بیچ سے لے کر چالیس دن کی عوستہ کی ہوتی ہے تب ہماری دان کی پسل کو نائٹروجن کی بہتی زیادہ آپ سکتا پڑتی ہے اس سمیہ پہ اگر آپ اپنی دان کی پسل کو 35 سے 40 کلوگرام ایوریا پرتی اکڑ کے لیے ڈال دیتے ہیں تو آپ کی دان کی پسل میں نائٹروجن کی پورتی ہو جاتی ہے اور کسان ساتھیوں ایوریا کے ساتھ ملا کر کے آپ کو اپنی دان کی پسل میں جنگ سلپیٹ کا پریو جرور کرنا ہے کسان ساتھیوں جنگ سلپیٹ دان کی پسل کے لیے ایک بردان ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہماری دان کی پسل میں جب جنگ کی کمی آ جاتی ہے تو اس کی بڑوار بھی رک جاتی ہے پیلے پڑنے لگتی ہے اور کلوں کا پھٹاب بھی نہیں ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں جب آپ کی دان کی پسل 20 سے 25 دن کی ہو یا 30 دن تک آپ کسان ساتھیوں اپنی دان کی پسل میں ایوریا کے ساتھ ملا کر کے 10 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اپنی دان کی پسل کو جنگ سلپیٹ دے سکتے ہیں کسان ساتھیوں جنگ سلپیٹ ایک بار آپ کو دان کی پسل میں دینا بہتی جروری ہوتا ہے اور کسانساتیوں ایوریا اور جنگ سلپیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور مکس کرنا ہے اسی میں بہہ فٹکری کسانساتیوں فٹکری بھی جنگ سلپیٹ اور ایوریا کی طرح ہی دھان کی پسل کے لیے بہتی کارگار ثابت ہوتی ہے کسانساتیوں فٹکری زیادہ مہگی بھی نہیں آتی ہے دو کلو گرام پرتی ایک اکڑ کے لیے آپ کو فٹکری پاودر کا یوج کرنا ہے کسان ساتھیوں پھٹکری کا کارے دھان کی پسل میں یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی دھان کی پسل کو کوئی بھی خاد اور برک دیتے ہیں اور بھے اسے نہیں لگتا ہے صحیح سے دھان کی پسل اس خاد اور برک کو گرین نہیں کر پاتی ہے تو اس میں پھٹکری مین رول نواتی ہے پھٹکری ڈالنے سے بھے خاد اور برک آپ کی دھان کی پسل کو لگنے لگتا ہے اور کسان ساتھیوں اگر آپ نے پور میں کوئی اور پسل لگائی تھی اور اس میں خاد اور برک ڈالا تھا تو بہیک ہاتھ اور گرگ بھی سکری ہو کر آپ کی دھان کی پسل کو لگنے لگتا ہے اگر آپ پھٹکری کا اپیوگ اپنی دھان کی پسل میں کر دیتے ہیں تو کسن ساتھیوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی دھان کی پسل میں رشچوسک کیٹوں کے سکایت آ رہی ہے یا پھر دیمک کی سکایت آ رہی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں پھٹکری جو ہے بہت ہی مہتون بہنی کا نواتا ہے رشچوسک کیٹوں اور دیمک کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے تو اس طرح سے کسن ساتھیوں ایوریا جنگ سلپیٹ اور پھٹکری کا کومبنیشن دھان کی پسل کے لیے بہت بردان ثابت ہوتا ہے تو کسن ساتھیوں اس طرح سے ہی آپ اپنی دھان کی پسل میں زیادہ زیادہ کلوں کا پھٹاپ کر سکتے ہیں اور آپ نے دھان کی پسل کو سوسط بنا سکتے ہیں کسن ساتھیوں آپ کو ہماری جانکاری کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا کلیے پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی اگلی ویڈیو میں نمشکار دھنیواد